سب یہ دیکھئے کہ اس بحث کو ذرا واپس لے کے چلتے ہیں کہ جب پندرہ افسران بشمول تین میر جنرل اور سات برگیڈیرز اور ایک لیفٹن جنرل اب اس فگر کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج نے یہ تیہ کر لیا کہ اگر ہم اپنے بندے اور اتنے سینئر بندوں کو کارروائی کر رہے ہیں تو باقی جو نون میل فری ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ پیغام ہے جو لوگ موقع پر موجود تھے جن کی ویڈیوز بن گئیں جن کی آوڈیوز ریکارڈ ہو گئیں ان پر تو کارروائی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے اور ایویڈنس بھی کلیکٹ ہو گیا لیکن جو لوگ سہولتکار کہہ جا رہے ہیں ان تک جو ایویڈنس لے جانے میں شواہد اکٹھے کرنے میں یا ثبوت اکٹھے کرنے میں تو وہ تو بڑا ایک دکت طلب کام ہوگا نا اور اس میں تھوڑی سی بے ایتیاتی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے جی اگزیکٹلی لیکن اس پہ آپ پتہ ہوئی جو ڈیجٹل فرنزک ہے ایک آج کل چیز ہے پھر اس کے علاوہ جو سو کارڈس پارٹی کی ہائر کمانٹی جہاں سے بھی رینیٹ ہو رہا تھا اور پھر آپ لنک کریں باہر سے جو کارڈز آ رہی تھی تو وہ تو مقاعدہ انسٹرکشن دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو پتے بتا رہے تھے اور مقانات کی نشاندہ ہی کر رہے تھے اس پہ حملہ کریں اس پہ حملہ کریں تو وہ تو آپ سرج ہوئی نہیں تو لوگوں نے تو ساتھ نہیں دیا اس لحاظ سے جی ایک جیٹلی خدا نہ خاصتہ اگر یہ بلڈ شیڈ ہوتا تو شاید چیزیں اس پرس چلی جاتی ابھی جو ایک سو دو کا ملٹری ٹوائل ہو رہا ہے جو سبل پوش کے ثرو ہو کے آئے ہیں ان سے آئی تنک کافی ساری انفرمیشن آئے گی اور پھر ایبیڈنس سارا کٹھا بھی کیا جائے گا آج کا ٹکنالوجی کافی ایڈوانس ہے اس کے اندر جو جو کالز کی گئی جو مقدمہ چل رہا ہوگا مقدمہ چل رہا ہوگا اس کی کاروائی بھی یعنی کھلی عدالت میں ہوگی لوگوں تک پہنچے گی یا صرف جو فیصلہ ہوگا اسی سے لوگ آگاہ ہوں گے جی ملٹری کورٹس میں تو اور دو ان کے اپنے وقلہ آ سکتے ہیں لیکن ایم شور جو اس کا ہوتا ہے ایک اور فردنشالیٹی رکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد اقیل کا حق ہے کہ وہ دیکھیں گو تو ہائی ایک تو ملٹری ہے کہ دیکھیں گو اپ تو رائٹ اپ تو چیف آف آرمی سٹاف پھر ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے تو اس پہ تھوڑا سا اور ٹائم لگے لیکن ایم شور جی دی ویل کام اپ ویری سٹرانگ ایوڈنس اور اگر فورج کہہ رہی ہے جی کہ یہ ہے ایم شور دی آف لٹ آف انفرمیشن جو آئی اسکلوز نہیں کی اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ایڈجنمنٹس نہیں ہوں گی ایک ایک میرے خیر ایک عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہوگا آج بتا رہے تھے سترہ کورٹ ہوں گی ابھی جساں کہہ رہے ہیں کہ سیون ٹیم کورٹ ہیں تو ایٹ کود بھی کیسز پہ ہو سکتا ہے دو تین مقدمے چار مقدمے ایک عدالت کے پاس ہوں اور پھر کاروائی ہوتی چلی جائے نا کوئی ایڈجنمنٹ ہو اور نا کوئی لوگ تاخیری حربیں استعمال کر سکے یہ ایکزیکٹلی ہے نایٹیو سکٹی ٹو سے یہ ایکٹ آلیبل ہے بنگلہ دیش میں ہے یہ ایجب میں ہے ٹھیک تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایڈیا میں بڑے سخت لوگ اس پر ہم شاید ٹائم کام ہے کہ ہم کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ کنٹرول سٹیٹ کیسے کرتی ہے آپ کی پوری حریت جو ہے پانچ سال سے بند ہے اور دس اس انڈر ریجنل ہارم فرس سپیشل پار ایکٹ ہے اور وہاں ایک سال کے لیے بندے کو بائم کر دیں محمودہ کشمیر میں یہ چلتے حال ہے ابھی مانیپور میں ایک بغاوت کا سامنا ہے جی جی وہاں پہ آپ دیکھیں کیسے انہوں نے ریاست عرقت میں ہے جی تفسیو لگا ہوئے مدبا انپسیڈنٹیٹ ہے لیکن وہ سٹیٹ کرتی ہے جب وہ دیکھتی ہے جی کہ کابو نے آرے سے زندے اپلائے دوز لوگ یہ وہ سوشل میڈیا کے لوگ بڑے سخت ہیں ہم تو اس طرف آئی نہیں رہے یہ دس ایجنسی ہیں انڈیا کی روح سے لے کے سپیشل سی آئی ڈی تک نہیں اگر سوشل میڈیا کو اگر اسی طرح کھلا چھوڑا گیا اور اس کو ڈسپلن نہ کیا جا سکا ریگولیٹ کرنا ہوگا نا شامل صاحب ریگولیٹ تو کرنا پڑے گا نا کیسے ہو سکتا ہے نا اسے کھلا چھوڑا جا سا نہ بان کیا سیکرو اکاؤنٹ ہے لوگوں نے بنائے ہوئے جالی دنیا جہان میں بیٹھے ہوئے اور ایک بندہ دستہ سے اکاؤنٹ چلا رہا ہے اس کے توسع سے جو فیک نیوز سیمینٹ ہوگی ہے اور جھوٹ کا ایک طوفان ہے جو اٹھایا جا رہا ہے اسی ہنگام ایسی ایسی ویڈیوز اور فوٹیجز پوسٹ کی گئیں جو کہ پرانی تھیں یا فیک تھیں جیس کا تعلق اس واقعے سے یا ان تمام میں سے نہیں تھا واضح بھی ہوتا رہا لیکن اب کیا کیجئے کہ لوگ ان کو بائے کرتے ہیں کیونکہ وہ کروس چیک نہیں ہیں لیکن ان کا وہ اثر مرتب نہیں ہو رہا اب کریڈیبیلیٹی اب 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 اس پہ فرق پڑھ رہا ہے یہ سوچل میڈیا جی اب اس پہ فرق پڑھ رہا ہے بلکل پڑھ رہا ہے کام کیا جگہ پہلے بھی کوشش کی ہے لیکن بڑے آڑے آڑے اتنی کے دفعہ ڈالتے ہیں کہتی ہیں کہ ہومن رائٹس کا مسئلہ ہے یہ ہومن رائٹس ہے نہیں سادہ سوال آخر میں کیا پیغام ملا اور کسے ملا ہے پیغام اس سے پیغام جو ہے تین لیولز پہ ہے ایک تو پیپل آف پاکستان اور اس میں چیزیں کلیر کی گئی ہیں کہ یہ کیا جہاں سوال بھی ہوا کہ یہ شاید کوئی صاف تھا اس کو ربط کیا گیا میسیجوں اور افکرس وہ ہے کہ انہی زندگیر کو دیکھتی ہیں کہ یہ فیکشان tiکار ریپ کیا ہے اور اسے چیزیں ہدای ہیں اور پیغام ملا اور فیکشان جو فیلنگی سوال ہے پاکستان اور اس اس کو دیکھتا جائے چیزیں کلی کے لیے آیا کہ فیکشان چیکوڑ بھی دیکھا جائے کے لیے جو کیا ہے اور ملٹی ریپ کی کیا ہے کیا ہماری ملٹی کے اوورال فیلنگ کیا ہے پاکستان کا ایک پرائم انسٹیوشن ہے اس کے اندر جو ہے ایک گٹ فیلنگ کیا ہے اس کے اندر پلس کیا ہے بہت شکریہ